سر کرپ لوگ ہنس رہے ہیں وزیراعظم نے کرپشن کے بارے میں کچھ اظہار رنج و غم کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ کرپشن جو ہے ملکی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے سرمایہ کاری نہیں ہونے دے رہی سر یہ باتیں تو پانچویں پاس کر جانے والا یا شاید میٹرک پاس کر جانے والا کوئی عام آدمی بھی ایک عام ستائی ذہنیت رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے وزیراعظم کو اس تکلف کی ضرورت تو نہ تھی پوچھنا یہ تھا کہ وہ تمام لوگ وہ کرپٹ مافیا وہ کرپٹ اناثر جو کبھی تیل بہران پر کبھی عدویات بہران پر کبھی چینی بہران پر عوام پاکستان کا سب رازماتیں آئے ہیں میرے سرکار ان پر کاروائی کے لیے کب تیار ہو پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آرفین بھائی یہ کوئی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے پرگرام کا مجھے حصہ بنایا اور بڑا صحیح آپ نے اپنا انٹرو میں فرمایا کہ پرائیم میسٹر نے جو کرپچر کے حوالے سے کہا چونکہ اس ملک میں ایک رواج بنا ہوا ہے حکومتیں اپنے دور میں ہونے والی کسی بھی منفی بات کو قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کا میں ایسے پلٹیکل ورکر سمجھتا ہوں غیر روایتی انداز یہی ہے کہ وہ ہر اس بات کو جو قوم کے سامنے سچائی سے پیش ہونی چاہیے اس کو پیش کرنے میں نہ گھبراتے ہیں نہ جھجکتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ہر بیان کے بعد نور رفع آرفین صدیقی صاحب اپنے لفظوں کے تیر لے کر اپنے جلووں کے پورے لشیر لے کر روپے حملہ آور ہوں گے اس کے باوجود وہ یہ جورت فرماتے ہیں مجھ جیسے عام پاکستانی تو اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں خواز کی کیسیت کیا ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں آج بھی پاکستان میں جو سسٹم ہے آپ نے بھی فرمایا کہ جی بدینہ کی ریاست کے دائی یقینات مدینہ کی ریاست ہر مسلمان کے لیے آئیڈیالوجیکلی اس کی منزل ہونی چاہیے کیوں نہ ہو وہ ریاست جس نے پوری دنیا میں آج سے لے کر اور قیمت تک اس وقت سے لے کہ قیمت تک کے لیے ایک رول مرڈل قائم کر دیا اور کوئی شاید اگر اس کی خواہش کرتا ہے یہ خواہش بری نہیں ہے ہاں اس ٹارگر تک پہنچنے کے لیے جو تکلیف پرداش کرنی پڑتی ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے اس عام آدمی کے اس درد کی بات کی اس تکلیف کی بات کی جس کو پچھلے میں زیادہ اکسا نہیں کہوں گا سب تھوڑا سا توقف کیجئے گا پرائم منسٹر کی نیت پر خدا نہ خواستہ شبے کی جسارت کر سکتا ہوں نئی ان کے اخلاص کو تولنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن جو عامال ہیں اسی کی قسوٹی پر سب کو پرکھا جائے گا جناب امن جیسا کہ میں نے کہا کہ چینی بوران ہوا آٹا بوران ہوا پیٹرول بوران ہوا ادویات کی قیمتوں میں خرد برد ہوئی بی آر ٹی کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو میرے سرکار صرف اچھی اچھی باتیں کر کے ہمارا دل لبائیں گے یا خیر سے کوئی کام کرنے کی بھی کوشش فرمائیں گے تین سال میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک کچھ ایسا ہوتا تو نہیں دیکھا جیسے میں نے کہا کوئی گرفتاری ہوئی نہیں رقم واپس ہوئی اختصار کے ساتھ پھر میں اگلے مہمان کی جانب جاؤں بہت ساری گرفتاریاں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ باقی گورنمنٹ کی طرح جس طرح پہلے کرتی تھی اداروں میں اپنا انفلوانس کرتی تھی طاقتور لوگوں کو پروٹیٹ کیا کرتی تھی آپ نے بلکل اس کے برق سارا منظر دیکھا اگر آپ کا 591 ارب روپے کی ریکووری ان تین سالوں میں کر سکا ہے اور پچھنے 18 سال کی 15 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے اگر پنجاب میں انٹی کرپشن پنجاب انٹی کرپشن نے تین سالوں روپے ریکوور کیا تو اسی وائٹ کالر کرمنر سے کیا ہے جس ٹیٹ تانے بانے ہر طرف جڑے ہوتے ہیں یہ طاقتور لوگ یہ اشرافیہ سر تھوڑا سا توقع کیجئے گا اسٹریٹ آنسر اب تک نہیں آیا میں آپ کی طرف آتا ہوں چودری جعفر اقبال صاحب کے پاس جاؤں گا چودری صاحب سر آپ مجھے سن سکتے ہیں جی میں سن رہا ہوں آپ کو سر کتنی خوشی کی بات ہے ندیم قریشی صاحب نے ما شاء اللہ اتنی ریکووری کی ہمیں خبر سنا دی ہے گویا چینی آٹا پیٹرول بوران عدویات بوران میں پاکستان کے عوام سے جو ڈاکا مارا گیا تھا جو ہماری جیبوں پر ہاتھ صاف کیا گیا تھا ان کے ذمہ داران کو سزا ہو چکی سر آپ کی نالج میں ہے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نورو لارکن صاحب پی ٹی آئی کے قیادت سے لے کے اور کارکنان تک بہت خوب لفاظی اور بہت خوب فکرے اور جملے ان کے پاس ہیں اور ابھی تک ان کا وہ سہر نہیں ٹوٹا ابھی یہ اس خواب سے بیدار نہیں ہوئے جب یہ اقتدار کی طرف بڑھ رہے تھے اور جب ان کو سکھایا اور پڑھایا جا رہا تھا اور جنہوں نے سکھایا اور پڑھایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے وہ نادیدہ ہاتھ اور وہ افراد جنہوں نے پچھلے پانچ سال تیرہ سے اٹھارہ عمران خان صاحب کو مسیحہ بنا کے پیش کیا جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا تھا کہ جب ایک رفعہ قیمت ڈالر کی بڑھتی ہے تو کردہ کتنا بڑھتا ہے انہوں نے نورو لارفین یہ نہیں بتایا کہ ڈالر کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں انہوں نے یہ ضرور بتایا تھا کہ مہنگائی ہو تو وزیراعظم چور ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا اور نہ وہ بتائیں گے کہ اس مہنگائی کو روکا کیسے جاتا ہے اس وقت یہ ہنڈی سے پیسے منگوانے کا نعرہ جنہوں نے دیا تھا اور جنہوں نے اس وقت کی حکومت کے خلاف یلغار کرنے کا کہا تھا انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو اتنے ہی سکھایا تھا اور پھر ان کو ٹیم بھی ساری وہ دی جو کہ بلکل اس میار پر پوری اترتی ہے کہ بڑے سے بڑا ڈاکہ مارا جائے اور بڑے سے بڑا جرم کیا جائے لیکن آپ نے بڑے ہی خندہ پیشانی سے بڑے نپے طلع الفاظ سے ان سب کو جو ہے وہ ایسے کلیر کرتے جانا ہے تو آج کے پاکستان میں عمران خان صاحب کی کوئی ایک بات کوئی ایک لفظ تبھی میرے بھائی جو اس طرح کہہ رہے تھے کہ عوام بہت خوش ہیں کہ جناب وزیر اعظم بات بہت اچھی کرتے ہیں میں جہاں تک سیاست کو جانتا ہوں جو مجھے وزیر اعظم کے اختیارات کا علم ہے جو میں نے ایم سیاسیات میں بھی پڑھا اور پھر میں نے جناب نواز شریف اور جناب شاید ساتان عباسی صاحب کو وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا تو اس میں باتیں کرنے کا اختیار کہیں نہیں ہے صرف ایک اختیار ہے کہ آپ نے اس ملک کے خزانے کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے تو پچھلے تین سال کے اندر اس خزانے کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا وہ تو انہوں نے سکھایا نہیں تھا جو ان کے گروہ تھے جو سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی جیبیں بھی بھرنی ہیں اور ہماری جیبیں بھی بھرنی ہیں اور اس طرح سے یہ بالکل ایک ایک چیز اگر وہ نکتے سارے بیان کیے جائیں جنہوں نے ادوائیات چوری کی انہیں وزارت سے ہٹا کے پارٹی کا جنرل سیکٹی بنا دیا دوسرے وزیر آئے صحت کے وہ انڈیا کے ساتھ جب ادوائیات مگانی تھی وہاں بہت بڑا ٹیکہ لگا کے چلے گئے اور اسی طرح چینی کا بہران جو پیدا ہوا آپ ان سے جب بھی پوچھیں گے یہ آپ کو ایف آئی اے کی طرف لے جائیں گے یہ آپ کو جنگیل ترین کے ایف آئی آر کی طرف لے جائیں گے لیکن چینی کا چور خود عمران خان ہے سر تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں تو میں امتیاز شیخ صاحب موجود ہیں میں ان سے بھی ذرا بات کرلوں امتیاز صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی آجناب سلام علیکم سر والیکم السلام سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہہ لوں میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ زندہ وزیروں میں سے کچھ ہی ہیں جو خاکسار کو لفٹ کراتے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے ڈی ایس ان جی بھیجوانے کی زحمت میں ہمیں مبتلا کرتے ہیں سر دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلوٹ ہے سر آپ کی اس جررت رندانہ پہ بہت مہربانی آپ کی شکریہ بہت بہت آپ کو ہمیں دعوت دینے کا درانے کا آپ کی بڑی مہربانی سر میں اپنے سوال کی جانے باتا ہوں احتساب کی گاڑی اب چلنے والی ہے ایک وزیر ہے حکومت کے انہوں نے نوید مصرہ سنائی ہے کہ احتساب کی گاڑی اب چل رہی ہے اس میں فیول ڈال دیا گیا ہے رکے ہوئے کیسز کو جو ہے اب ٹیک اپ کیا جائے گا گویا اس کا مطلب ہے کہ اب زمانتیں کرانے کا سیزن آ گیا ہے اپوزیشن کے لیے آپ اپنی طرف کی سنائیے سر یہ خبر آپ کے احساب پر کس حد تک بجلیاں گرانے کا موجب بنے گی بہت بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سال سے تو یہی کچھ ہو رہا ہے اور تو یہ کچھ کر نہیں سکے صرف کرپشن 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 اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کہاں کی کہاں پہنچا دی بجلی کہاں کی کہاں پہنچا دی شگر کہاں سے کہاں پہنچا دی آٹا کہاں سے کہاں پہنچا دیا لوگ اس وقت کڑپ رہے ہیں اب لوگوں کے مختلف ٹی وی ٹینجلز پر لوگوں کے انٹریویز آ رہے ہیں ان کا سنیں اور تین سالہ یہ تباہی کا جشن منا رہے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ مطلب ملک میں اتنی مہنگائی ملک میں اتنی بیروزگاری ملک میں اتنی کرپشن اتنی مافیاز تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں رہا اور جہاں تک رہ گیا اپنا نوید سنا دی ہے تو ان کا دھندائی یہی ہے کہ ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں کہ پوری افرات افری ہو تو پہلے جو تین سال گزریں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے اعتصاب کیا ہے اور نقلی اعتصاب کیا ہے جو ان کے سیاسی مقالفین تھے ان کو ہٹ کیا ہے جھوٹے کیس بنائے ہیں ان سے پوچھے نا تو یہ اعتصاب کے جو کیس بنے ہیں تو کس پہ ثابت ہوا ہے آج تک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے